چھولے دہی مسالہ کی چھنی ریسپی کڑھائی میں تیل لیا ہے تیج پتہ ہنگ ڈالچینی کسٹوری میتھلی جیرہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اچھے سے فرائی ہو رہا ہے اس طرح سے پلیز ویڈیو کو لائک شیئر اینڈ سبسکرائب جرور کرنا اور میری ویڈیو میں اینڈ تک بنے رہنا اوکے اب اس میں ایڈ کروں گی ہری مرچ تین ہری مرچ لی تھی میں نے اس طرح سے وہ بھی فرائی ہو رہی ہیں ایک ایک سے سارے مسالہ کو فرائی کر لیں گے بنیاں سے ادرک لحسن کا پیشٹ ہے میں نے اس کو قدو کس کر لیا تھا اسی پرکار سے اچھے سے فرائی کریں گے اس کو بھی اونین لیا ہے میڈیم سائچ کے دو اونین ہیں ان کو بھی میں نے گرائنڈ کر لیا تھا اس کو بھی فرائی ہونے دیں گے اس طرح سے ہلکا ہلکا چلاتے رہیں گے بیچ بیچ میں دیکھئے جیسے میں چلا رہی ہوں اسی طرح سے آپ کو بھی کرنا ہے یہ تل رہی ہے پیاج میری ہو چکی ہے اب میں اس میں ایٹ کروں گی دھنیا پاوڈر ادھر دو ٹیول سپون دھنیا پاوڈر لیا ہے میں نے حلدی پاوڈر آدھی چمچ حلدی لی ہے آدھی چمچ ادھر میں نے آدھی چمچ کسمیری لال مرچ لی ہے آپ اپنے ٹیسٹ کے اکارڈنگ لے سکتے ہیں جتا چاہیں گرم مسالہ ہے آدھی چمچ آدھی چمچ گرم مسالہ ہے ان کو فرائی کریں گے بڑھیا سے دیکھئے اس طرح سے کر رہے ہیں فرائی چلیے یہ فرائی ہو گیا ہے دیکھ سکتے ہیں آپ اس کو چلاتے رہنا ہے ہلکا ہلکا اس میں یہ لگنا پائے نیچے سے بہت اچھے لگتے ہیں چھولے دہی مسالہ والے چنیں اچھے ہیں میں نے تین ٹیماتر لیا تھے ان کو بھی قدو کس کر لیا ہے اس طرح سے ان کو بھی تلیں گے ایک ایک منٹ سارے مسالوں کو تلنا ہے اس طرح سے لو فلیم میں زیادہ ہائی فلیم میں نہیں تلنا نہیں تو جلنے لگیں گے اس لئے اب میں ادھر ایٹ کروں گی دہی ایک کپ دہی ہے بلکل بھی کھٹا نہیں تھا یہ دہی دیکھ سکتے ہیں اس کو بھی ہلکا تلیں گے پکائیں گے بڑھیا سے اس طرح سے یہ تل رہا ہے پانی لیں گے آدھا کپ آدھا کپ پانی کیونکہ سبجی ہلکی رسا بھی ہونا چاہیے سبجی میں بینہ رسا کی سبجی کچھ ہلکی ٹیسٹی لگتی ہے اچھی ٹیسٹی نہیں لگ پاتی ہے اس لئے میں نے ادھر پانی بھی ڈالا ہے اس میں دہی پکنے کے بعد پانی ایٹ کریں گے سوری یہ دیکھئے یہ ڈال رہی ہوں آدھے کپ پانی بھی لیا ہے زیادہ نہیں ڈالا اس طرح سے اب اس میں ڈھککن ڈھک دوں گی یہ دیکھئے پانچ منٹ اس کو مطلب وائل کرنا ہے اچھے سے اس طرح سے آپ دیکھ سکتے ہیں کتنی یمی سی گاڑی گاڑی تھک سی دیکھ رہی ہے یہ سبجی بہت ٹیسٹی بھی لگتی ہے کھانے میں آپ لوگ جرور ٹرائی کریے گا گھر میں بنا کے زیادہ مسالے بھی نہیں لگتے کم مسالوں میں بہت ٹیسٹی سبجی بن جاتی ہے اس کو ڈھک دیں گے اس طرح سے آدھا گھنٹہ ہو گیا ہے میں نے ڈھککن نکال لیا ہے لوگ فلیم میں میں نے اس کو مطلب تیس منٹ میں پکائی ہے اس میں دہی مطلب کچھا کچھا سا نہیں لگا چھف لگا تھوڑی ٹیسٹ اس کا اس لئے یہ وائل کیے ہوئے چھو لے تھے دوکسو گرام چھو لے تھے بہت سارے نہیں لیے میں نے اب ان کو بھی وائل کریں گے بڑھیاں سے ڈھک کر دیکھ سکتے ہیں اس طرح سے گیس کا فلیم میڈیم کر دیں گے تیز آج میں اس کو پانچ منٹ وائل ہونے دینا ہے بہت اچھے سے کیونکہ پہلے مطلب جو مسالے تھے ان کو اپنے پہلے فرائی کر لیا اب چھولے مکس ہو جائیں اس لئے فرائی کرنا ہے دیکھئے ہماری سبجی بن کے ریڈی ہے اس میں نمک اٹ کریں گے ٹیسٹ کے اکارڈنگ نمک ڈالیں گے آپ اس طرح سے سبجی سرو کرنے کے لئے تیار ہے دھنیا پتی اٹ کرنا ہے اس میں یہ دیکھئے اس کو کھائیں گے بہت بہت اچھی لگتی ہے ٹیسٹی سی لگتی ہے آپ اس کو پراتھے کے ساتھ پڑی کے ساتھ روٹی کے ساتھ سب میں ویئر کر سکتے ہیں بہت 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 بہت